اسلام علیکم ویلکم ٹو دادوز کچن آج دادو کے کچن میں بن رہے ہیں انڈے اور علو اور یہ ایک میری بہترین ڈش ہے اور کن ٹائم میں بننے والی ہے اور یہ ڈش احسی ہے جس نے میری پوری زنگی بدل دی تھی اس کی سٹوری یہ ہے کہ میں جب سکسٹین جئر کی تھی تو میرے ایک انکل گئے تھے ادھر پاکستان تھی میں اس وقت تو انہوں نے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا تو میں نے جلدی جلدی انڈے اور علو ہی تھے پڑے ہوئے تو وہ میں نے بنائے اور جلدی جلدی ان کو کھلائے تو وہ بڑے خوش ہو گئے اور وہ ادھر آ کے تو میری جو ساس ہے ان سے بولا کہ بڑی اچھی لڑکی ہے اور اس نے ایسے مجھے اتنے کم ٹائم میں انڈے علو بنا کے کھلا دیئے تھے اور بہت ہی اکلماند ہے تو اس طرح پھر میرا رشتہ ہو گیا اور انڈے علو کی وجہ سے تو میں ادھر آگی انگلینڈ اور پھر میرے بچے ہو گئے میری لائف سٹارٹ ہو گی تو یہ ہے سٹوریز کی تو اس کا نام ہی یہ میں نے رکھا ہوئے کہ لائف چینجنگ ہے انڈوں کی وجہ سے اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ انڈے علو ایسی ڈش ہے کہ گھر میں یہ تو ہر وقت ہوتے ہی ہیں پڑے ہوئے اور یہ ٹائم جو جا رہا ہے کرونا وائرس کا بڑا کریٹیکل ٹائم ہے تو گھر میں جو کچھ پڑا ہو تو بندہ جلدی جلدی بنا سکتا ہے کم سپائسیز جاتے ہیں اور جلدی بن جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے یہ ڈرائم سالے ہیں اس میں میں بتاؤں گی کہ کیا کیا ڈالنا ہے اور یہ اوئل ہے ایک کپ تین چار ہری مرچیں لے لیں یہ دنیا لے لیں تھوڑا اور تین عدد یہ انینا میڈیم سائز کے پیاز اور دوٹ مٹر ہے ڈائس کار کے راکھ لیں پیاز کو بھی اور ٹماٹو کو بھی اور یہ علو ہیں تین چار بڑے سائز کے لے لیں اور یہ تقریباً پانچ چھے انڈے ہیں تو یہ ذرا چھوٹے تھے تو اس لیے میں نے زیادہ ڈالے ہیں تو یہ تقریباً چار پانچ بندے کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق جتنا بھی یہ لے سکتے ہیں اس میں اب اوئل جائے گا بہت ہی جلدی بننے والی یہ ڈیش ہے تو اوئل کے ساتھ آپ انین بھی ڈال دیں تو انین کو تھوڑی دو تین منٹ کرنا ہے بس ان کو تھوڑا سا اٹکانا ہے زیادہ براون نہیں کرنا یہ دو تین منٹ میں نے انین کو اپکا لی گیا ہے تو اب اس میں سبج مرچیں ڈال دوں گی اور ہیٹ اس کی خواہی رکھنی ہے کیونکہ جلدی پکانے والی یہ ڈیش ہے تو اس کو تیز پر سب کچھ اس میں ڈالنا ہے اور پکانا ہے اور اب اس جگہ پہ میں یہ جو علو چھیل کے اور کھاٹ کے رکھے ہوئے تھے یہ ڈال دیں گے تو ان کو دو تین منٹ پکانا ہے ابھی ساتھ میں میں نمک بھی ڈال رہی ہوں اپنے زیادہ کے مطابق ڈال لیں میں تو دو ٹی سپون ڈال رہی ہوں تو آپ اپنے جتنا کم کھاتے ہیں جا زیادہ کھاتے ہیں اس کے مطابق ڈال سکتے ہیں ان کو اب دو تین منٹ بھوننا ہے اب سکری بن دو منٹ میں نے اس کو پکایا ہے تو ابھی سابت گرم سالہ جو ہے ایک ٹی سپون ڈال دیں اور ساتھ میں جو ٹی سپون ڈال رہی ہوں ابھی پھر ایک دو منٹ بھون لیں اب اس کو میں نے دو تین منٹ بھون لیا ہے تو اب اس میں ریڈ چلی جائیں گی میں دار دیں دو ٹی سپون آپ اپنے زیادہ کے مطابق ڈال لیں اور یہ دنیا پوردر ہے دو ٹی سپون یہ بھی جائیں گی اور اس کو مکس کر کے تو پھر اس کو پکا میں کھوڑی دیں تاکہ علو جو ڈال لے ہوئے ہیں جو ڈال جن بڑی ایزی اور جلدی بننے والی دیشاں تو کوئی ممانہ آ جائے یا اس مشکل کے ٹیم پہ آپ کے پاس تائم نہیں ہے جلدی ہے یا کوئی چیزیں نہیں ہیں گھر پہ بس انڈے ہیں اور علو ہیں اور علو بھی اگر نہ ہو تو خرلی آپ بنا سکتے ہیں انڈے اور پیاز تو آپ کا اگزارہ ہو سکتا ہے جی ٹیم جو اللہ حیات کرے سب کی خیریت ہو ٹیم اچھا نہیں جا رہا تو میں دعا گو ہوں کہ سب کو اللہ تعالیٰ صحت اور تبدرستی دیں اور اور جو مکتاب کی اس کو تھوڑا دین ڈھکند بند کر پا لیں تاکہ علو جو ہیں اور ٹماٹر ڈالیں جب جب گل جائیں گے تو پھر انڈے ڈالیں ابھی تقریباً دو میں ٹور لگ جائیں گے اب یہ آلو گل پکے ہیں تو اس طرح پہ ہم ڈال دیں گے جو انڈے ہم نے توڑ کے رکھے ہوئے تھے تو ہی ہیٹ پہ ان کو پھر اچھی طرح پا لیں سبز دنیاں ابھی جہاں پہ سبز دنیاں وہ ڈال دینا اور جو سب گرم صالے پیسہ وہ تقریباً دو ٹی سپون ڈال دیں اب یہ ماری دش تیار ہے تو آپ لوگ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نام کے ساتھ کھا لیں اگر روٹی نہیں ہے اچھا یہ اب میری دش تیار ہے دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے تو آپ بھی اس طرح ٹرائی کریں بنائیں جو کچھ بھی گھر میں پڑا ہوئے سے بنائیں تو کھائیں اور اگر آپ کو مزے کی لگے تو پلیز مجھے سبکرائب اور لائک ضرور کر دینا اور میں آپ سب کے لئے دعا کرتی ہوں کہ اس مشکل کے ٹیم میں آپ سب کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی دیں اور آپ اپنا اور اپنے بچوں کا خیار رکھیں اور باہر مت نکلیں اور اگر جائیں بھی تو آ کے اچھی طرح سے ہاتھ بھی دو لیں اور بیگ جو ان کو بھی صاف کر سکتے ہیں تو اچھا پھر اللہ حافظ